جب جیب میرے پاس آ جاتا ہے تو مجھ اس کے دوش نہیں دکھائی دیتے ایسی سادھنا کرو کہ لوگوں کے دوش کم دکھیں ان کے درگن کم دکھیں ایک یہ سادھنا کر کے دیکھو کہ آپ کو لوگوں کے دوش کم دکھیں درگن کم دکھیں ان کی نیونتائیں نہ دکھیں اور اگر آپ کو بہت نیونتائیں دکھ رہی ہیں تو سادھنا کی آوشکتہ ہے پھر بڑی آوشکتہ ہے آپ کو آپ کو آپ کے چت کی پریشکار کی چت شدھی کی پھر آپ کو بڑی آوشکتہ ہے آتم رکشم کی پھر گہری آوشکتہ ہے آپ کو اس بات کی کہ آپ صدقون سنچائی بنیں اور ہم مہاتماؤں کے چار پرکار بتائے گئے ہم سنیاسیوں کے سادھوں کے وششکر ہم دسنام سنیاسیوں کے یہ چار پرکار ہیں یہ جو مہاتماؤں میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ پرمہنس ہیں چار پرکار کے یہ بتائے گئے کٹیچک بہودک ہنس اور پرمہنس ہنس جانتے کون ہے جو ایسے چونچ مارتا ہے کیچڑ میں اور وہاں سے اس پنک سے اس کیچڑ سے موتی نکال لاتا ہے کیچڑ میں پڑا ہوا موتی یہ مہاتمہ کبھی گرہستیوں کو جو پڑے ہوئے دلدل میں ایسے بین بٹور لاتے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ہی تو ہیں یہ جو صادق ہے وہ موتی ہے جو شش ہے جو بھکت ہے جو انوراگی ہے جو جگیاس ہوئے ممکش ہوئے سبتے پیپاسو ہے وہ ایسے نکالا گیا ہے وہاں سے یوگ یکتی سے آب یہ نکالا ہنس کسے کہیں گے یہ ہنس کی بھی برتی ہوتی ہے کہ ہنس کیچڑ میں چوچ مارے گا اور وہاں سے موتی نکال لاتا ہے اور اس کے بعد ہے پرمہنس اب یہ کون ہوتے ہیں پرمہنس پرمہنس انیاسو نے کہتے ہیں جو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں پارس اور سنت میں یہی ایک انتر ہے جو پارس پتھر ہے اور سنیاسی ہے اس میں یہ انتر ہے پارس میں اور سنت میں اتنوں انتر جان وہ لوہاں سونا کریں سنت کرنے آپ سمان سنت کرنے آپ سمان موسیقی موسیقی